اسلام علیکم فرینڈز کے ہائل اپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب چھٹا کھوں گے فٹ کھاٹ ہوں گے اور آپ سب بیٹ کھا رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چوزوں میں ہم میل اور فی میل کا کس طرح پتہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں یہی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع سے اندر تک پوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو صحیح اور پوری معلومات مل سکے تو ابھی میں آپ کو یہ پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ ان کا فرق آپ کو کس طرح پتہ چلے گا تو سب سے پہلے جو میں پکڑنے جا رہا ہوں یہ ہے فی میل تو فی میل کی کیا نشانی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو پر کھول کے دکھاتے ہیں اس کے پار جو ہیں وہ لمبے ہوں گے کافی اور یہ دیکھیں بلکل زبردست لمبے پار ہیں کوئی بھی اس میں گیپ خالی نہیں ہے اس کے بعد یہ فیس آپ اس کا دیکھیں اس کی جو تاج ہے یہ بلکل چھوٹی ہوگی فی میل کی تاج بھی بلکل چھوٹی ہوگی اور اس کا جو تیل ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی سب سے پہلے فی میل کی تیل جو ہے وہ لمبی ہوگی اس کے بعد ایک اور پکڑ کے چیک کرواتے ہیں یہ بھی چیک کریں یہ بھی فی میل ہے یہ بھی سیم اسی طرح کی ہے تو اس کے بھی پار آپ چیک کریں کھول کے کافی لمبے اور برابر پار ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کا بھی فیس آپ چیک کریں فیس اس کا بھی اسی طرح یہ ہے اور ہیڈ اس کا ٹھوڑا سا بریگ ہوگا اور تیل جو ہے وہ کافی لمبی ہوگی مادہ کی جو تیل ہے وہ سب سے پہلے لمبی ہوگی تو یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے میل یہ میل آپ چیک کریں اس کا ڈیفرنٹ کیسے ہے اس کے آپ پار کھول کے چیک کریں گے تو پار اس کے زیادہ بڑے نہیں ہوں گے فی میل کے مقابلے میں یہ چیک کریں اور اس میں برابر بھی نہیں ہوں گے آدھے چھوٹے آدھے بڑے ہوں گے یہ چیک کریں ان میں گیب بھی ہے صحیح طرح سے وہ پار نہیں آتے اور یہ اس کا ہیڈ چیک کریں کافی موٹا اور بڑا ہیڈ ہے اور اس کا تاج بھی جو ہے نکر ہے تو اس کی تیل تو بالکل بھی نہیں آئی یہ ہے سیم ایج کے لیکن ان کی تیل نہیں آئی ابھی تر اور یہ بھی ہینڈ پر دیکھیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہی فی میل نکلی ہے یہ سارے بہن بھائی ہیں لیکن یہ کوئی چیز الادہ ہی نکلی ہے بالکل ڈیفرنٹ یہ بھی فی میل ہے اس کا ہیڈ بھی بڑا ہے لیکن یہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے فی میل اور اس کی آواز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آواز سے بھی پتا چل داتا ہے میل کی آواز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی اور فی میل کی آواز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی تو یہ چیک کریں کیا چیز ہے تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے تو تقریباً سی فیصد چانس ہے کہ یہ چیزیں آپ کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا